نمسکار دوستو سپریم جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج ہم جیپور جی راستان نیوز کے ٹویٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو مہاں گا بڑھنے سے پہلے ہم آپ سوگیشٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو پیس کر لیں جس سے آپ کمپٹیٹیو ایکجام اور نیوز سے سمدد پل پل کے اپ ڈیٹ آسانی سے پاتھ رہیں دوستو بات کرتے ہیں دیکھئے جیپور پنچہ ادراہ سنستان میں فرجی بارے کا بڑا کھیل چلا ہے دوستو بیس سال سے فرجی الیکٹریسین کر رہا کام نوٹ سیٹ میں رمیز مینہ کو مانا جا چکا ہے یوگ گئے لیکن اس کے باوجود پت پر قائم رمیز مینہ اب سروں کی ملی وغت سے تھنڈے بستے میں بند ہوئی فائل سبا سال پہلے بنی تھی رمیز مینہ کے کلاب نوٹ سیٹ تو دوستو رمیز مینہ جو کی الیکٹریسین کے پت پر بیس سال سے فرجی طریقے سے کار رہتا ہے دوستو اس کی ایک ڈیٹ سال پہلے سیٹ کھولی تھی پھر بھی اس کی فائل کو دبا دیا گیا ہے اس سبا سال سے اس کی فائل دب رہی ہے دوستو تو دوستو یہ پنچہ ادراہ سے جو ہے آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے دوستو نیا مانوسار الیکٹریسین کو تین سال کا انوٹ ہونا چاہیئے تھا لیکن رمیز مینہ کے پاس کبھل تین مہینے کا ہی انوٹ تھا دوستو بینہ دستاویز ستیابن کے جانچ کے ہی رمیز کو نوکری دی گئی تھی ڈائریکٹر جنرل ازوک سنگھ بھی کب کریں گے کار روائی دھنے بات دوستو